اسلام علیکم جی نمزان کا آخری اشرہ ماشاللہ چال رہا ہے تو اس اشرے میں عبادت وغیرہ تو بڑھ ہی جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو روزہ رکھا ہوتا ہے آپ کا روزہ بھی زیادہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کو زیادہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اس کی بدلہ یہ ہوتی ہے کہ پچھلے روزے رکھ رکھ کے ہماری بارڈی میں بہت سے منرلز کی سالس کی کمی ہو جاتی ہے اس کے لئے سے ہمیں روزہ زیادہ فیل ہوتا ہے اور ویسے بھی ہمارے لوگوں میں ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ اگر پچھلے روزے رکھ رکھ کے آپ کو جو روزوں کے رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو آپ کو روزہ اتنا زیادہ نہیں لگتا نہیں فیل ہوتا جو کہ غلط ہے ایسا نہیں ہوتا روزہ آپ نے خود بھی فیل کیا ہوگا کہ آپ کو جو آخری اشرہ ہے یہ آخری روزے ہوتے ہیں وہ آپ کو کافی زیادہ لگتے ہیں البتہ روزے رکھ کے آپ کو ایک یہ پریکٹس تو ہو جاتی ہے کہ آپ مطلب کہ بوک کو ٹیکل کرنا ہینڈل کرنا آ جاتا ہے بوک تو آپ البتہ کنٹرول کر لیتے ہو لیکن جو پیاس ہوتی ہے وہ آپ کو روزے رکھ کر بھی آپ اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے جس سے مطلب کہ اتنا فرق نہیں پڑتا روزے رکھنے سے نہ رکھنے سے عادت آپ کی بنتی ہے وہ آپ کو اس میں زیادہ شدہ سے زیادہ فیل ہوتی رہے کیونکہ بارڈی میں مسلسل پانی کی کمی ہوتی رہتی ہے روزے رکھ رہے ہم اسی پر بات کریں گے کہ ہم اپنی مطلب کہ پانی کی جو پیاس کی شدت ہے اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کیسے ڈی ہائیڈیشن سے بڑھ سکتے ہیں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں بچپن سے بھی ہم بھی یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ سہری کے ٹائم بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں ابھی سہری باندھ ہو رہی ہوتی ہے ادھر ان کے گلاس موں میں لگا ہوتا ہے کہ شاید پی لوں گا جتنے پانی اتنی دیر میں سے زیادہ پیاس نہیں لگے گی یہ بات غلط ہے یہ پرسیپشن انتہائی زیادہ مطلب کہ غلط مسکنسپشنل لوگوں میں ایسا نہیں ہوتا ہماری بارڈی میں پورا سسٹم ہے ہم مطلب کہ جو بھی چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں بارڈی اس کے مطابق چلتی ہے اگر ہم زیادہ پانی پی لیں گے تو ہمارا وہ جا کے بلڈ کو زیادہ ڈائلیوٹ کر دے گا پتلا کر دے گا جو ہمیں نقصان دے گا تو بارڈی کا سسٹم میں جیسے پانی زیادہ آئے گا بارڈی فورن اس کو پرسس کر کے پشاب کی صورت میں بارڈی فورن با ایک دو گھنٹے میں تین گھنٹے میں پانی زیادہ کو نکال دے گی اور جو پانی آپ نے پیا تھا وہ سارا پشاب کے صورت میں نکل چکا ہے اور آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگئے جب آپ زیادہ پانی پیتے ہیں سہری میں تو آپ کو سہری کے بعد جو پشاب ہے وہ کافی زیادہ دفعہ آتا ہے فریکوینٹلی آتا ہے ایک دو دفعہ تین دفعہ کافی زیادہ آتا اور کافی مقدار میں آتا ہے جو پانی اضافی ہوتا ہے بارڈی کا وہ بارڈی پانی اضافی نکال دیتی امپورٹن کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پانی کی اوورال انٹیک ہے جو ٹونٹی فور ڈائور میں مطلب کہ آپ نے جو پتنا پیتے ہیں وہ کتنا ہے وہ کونٹ برابر رہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب کہ سہری میں جتنا مارزی پیلیں اس کا فائدہ نہیں ہے صرف اتنا ہی پیئیں جس سے آپ کی مطلب کہ پیاس ختم ہو جائے پانی پی کے تو بہت اتنا کی پیئیں تو یہ آپ کے لیے کافی اگر زیادہ پیئیں گے تو آپ کا پیٹ یہ نہ ہو کہ یہاں تک آپ برے ہوئے ہیں وہ پانی سہی تو کچھ کھایا بھی ہوتا ہے تو زیادہ پیٹ بر جانا یہاں تک تو وہ اُلٹا نقصان دیتا ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مطلب کہ ریگرد فیل ہوتا ہے جو آپ کے تضابیت بنتی ہے نالی میں اور اُلٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں کیونکہ میدے میں اتنی زیادہ جب چیزیں ڈالیں گے کچھ کھایا بھی ہوگا اور پانی بھی ڈالیں گے آپ تو میدے سے آگے تو اس میں سلو سلو جانا دائیجیسٹ ہو کے جانا تو وہ ان ڈائیجیشن ہوتی ہے ایسے پھر بندہ لیٹنے میں بیٹھنے میں مختلف مسائل آتے ہیں اس لئے پانی اتنا ہی پیئے جس سے اپ کی پیاس ختم ہو جائے سہری میں زیادہ پانی بھی نہیں کا کوئی ایڈیشنل زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں آپ کو کچھ ایک دو ٹپس دیں گا کہ آپ اپنی بائیڈی میں پانی کیسے کنزرب کر سکتے ہیں پانی دی ہائیڈیشن کیسے بھر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنی جو سہری ہے دوسری آپ کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ بھی نہیں ملنے گا یہ تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے پھر آگے چلے جائیں کہ دن چاڑایا دوپ نکلائی تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ دوپ میں گرمی میں زیادہ نہ جائیں کیونکہ جو پانی آپ نے زیادہ پیا تھا وہ پشاپ سے نکل گیا اب جو آپ کی بارڈی کی ضرورت کا پانی ہے صرف بارڈی کے اندر وہ ہی ہے تو وہ بچانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کو پسین نہ نہ آئے اس لئے گرمی سے جتنا ہو سکے بچیں اور دوپ میں نہ جائیں کیونکہ اگر پسین نہ آیا تو آپ کو جو سارے حصوں سے جسم کا پسین نہ آئے گا تو وہ فورا جو تھوڑا بہت پانی ہوگا وہ سارا اوڑ جائے گا تو اس کا بہترین حال ہے کہ اگر آپ نے مطلب کہ باہر نکلنا بھی آیا تو سپرینکل جو ہوتا ہے کپریس تری کرنے والے جیسے کچھ میں ہوتا ہے تو اس سے تھوڑا بہت پانی اپنی باڈی کو اوپر سپرینکل کر لیں اگر آپ نے باہر دوپ میں جانا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو ویپوریشن ہوگی وہ صرف جو پانی آپ نے اوپر ڈالا ہے اس کی ہوگی باڈی آپ کی طرح تاظر رہے گی آپ کا جو باڈی کا انٹرندل پانی ہے وہ نہیں ویپوریٹ ہوگا اس سے آپ ویپوریشن سے بچ جائیں ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے کہ روزوں میں کام کام سے کم کریں اگر آپ کا کوئی نوکر ہے کوئی ملازم ہے مزدور ہے تو اس کی مطلب کے اوقات کار میں تبدیل کر دیں یا اس کی کمی کر دیں دوسری خواتین جو گروہ میں کام کرتی ہیں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ اپنا جو کام گرہ ہے وہ ہوادار کسی مہور میں بیٹھ کے پہلے پہلے ختم کر لیں اور کچن میں یا کسی گرمی والی جگہ میں اسی وقت جائیں جب بہت زیادہ ضروری ہے آگ پر کھڑے کام گرہ کرنا ہے تو وہ بھی جائیں وقفے وقفے سے جائیں جائیں تھوڑے دیر بار پھر واپس آ رہے ہیں وعدہ دیگہ میں آپ کا پسین اگر آئے تو خوش کو جائیں تو وقفے وقفے سے تھوڑے دیر بار آتے جاتے رہیں تو گروہ میں وہ کام سے کام جائیں اور اپنی افتاری میں بھی ایسا کریں کہ کوئی مشروبات والی چیزیں جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جسے تربوز ہو گیا خربوزہ ہو گیا اور کھیرے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں ان سب چیزوں کا پانی والی چیزوں کا استعمال کریں اور پھر ایسا کریں کہ افتاری کے بعد سہری تک جو ٹائم ہے آپ نے اس ٹائم کے اندر اندر آٹھ سے بارہ گلاس جو پانی ہے وہ آپ نے ضرور پینے اپنی بارڈی کی کمی کو پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آٹھ سے بارہ گلاس پانی کم از کم آپ نے وقفے وقفے سے پینے ایک دمی نہیں پینے اس سے مشکل ہوگی وقفے وقفے سے آپ نے ٹھائر ٹھائر کے پانی پینے تو کنکلیر یہی ہوا کہ آپ زیادہ سہری میں پانی پینے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ نے اپنی ڈائیٹ پر آپ نے خود کو گرمی سے بچانا آپ سینہ آنے سے بچانا اور اس طرح کی گرمی والی چیزوں سے بچانا تاکہ آپ کا پانی ویپوریٹ نہ ہو شکریہ سننے کے لیے ڈاکٹر ابتدل اللہ سائن نیم اوف